ایک شخص بغداد میں رہتا ہے بغداد مولنہ میں وہ گاؤس پاک کے پاس آیا میرے مرشد کے پاس اور کہتا ہے سرکار میری بیٹی چھت پہ تھی اسے کسی نے اٹھا لیا گم ہو گئی میری بچی ڈونڈ رہا ہوں ملتی نہیں گاؤس پاک نے فرمایا جنگل میں جا اور میرا نام لینا توجہ نام کی بات آئی ہے نام لینا ان کے نام سے بگڑیاں بنتی ہے میرا نام لینا اور نام لے کر دائرہ کھیچنا بلکہ شیخ الاسلام اللہ عنوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے نام لینے کا طریقہ یہ لکھا ہے بسم اللہ علانیتی شیخ عبدالقادر جیلانی الگوس العظم رضی اللہ تعالی یہ کر کے دائرہ کھیچنا دائرہ کے بیچ میں بیٹھ جانا نام لے کر دائرہ کھیچنا دائرہ کے بیچ میں بیٹھنا پھر مخلوق گزرے گی کوئی کوئی تیرے پاس آئے گا آ کر کے تیری فریاد پوچھے گا وہ بات کر لینا اس سے گوس پاک کا وہ غلام تھا دائرہ کھیچ کے بیٹھ گیا رات جنگل کی رات الگ الگ دراؤنی شکل کے لوگ گزرتے گئے گزرتے گئے لیکن اس کو کسی نے کچھ نقصان نہیں پہنچایا کیوں گوس پاک کے نام کے دائرہ میں بیٹھا تھا اب آپ سوچیں جب گوس پاک کے نام کی یہ شان ہے تو نام محمد کی شان کیا ہوئی آپ سوچیں نا یہ دنیا کے لیڈر جن سے تم لکاں پرے ہو لرزہ پر اندام ان کی اوقات کیا ہے آپ کے پاس نام محمد ہے یہ نام محمد کیا ہے عرش پیدا ہوا اللہ نے عرش کو پیدا کیا تو زلزلے تھے عرش پر اللہ نے نام محمد لکھا عرش ٹھیر گیا میرا ایمان کہتا ہے آج تک جو عرش ٹھیرہ ہوا ہے میرے محبوب کے نام کی برکا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب نامیں وہاں شہد کیسا ہوتا ہے اگر آپ تھک نہیں گئے یا بور نہیں ہوئے تو مجھے جواب دے کہ شہد کیسا ہوتا ہے شہد اگر کسی کو ٹائم فائٹ کا مرض ہو اس کو شہد چٹاؤں تو کیسا لگتا ہے کیسا لگتا ہے کڑوا کیسا لگتا ہے جس کو بخار تیز اس کو شہد چٹاؤں تو کیسا لگتا ہے کڑوا شہد کا قصور ہے کہ زبان کا قصور ہے اگر زبان بیمار ہو جائے تو میٹھا شہد بھی اس کو کڑوا لگتا ہے پینے کے قابل نہیں لگتا شہد میٹھا کب لگتا ہے جب زبان بیمار نہ ہو نادان نام محمد وہ شہد ہے کہ تیری ہر مشکل اس کی فرق سے تل جائے گی تو نے اپنی زبان کو گناہوں سے بیمار کر لیا ہے تو گناہوں سے شفا حاصل کر اور پھر اپنی شفایاب زبان سے نام لے کر دیکھ جو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں نام محمد نے فائدہ پہنچایا ہے وہی فائدہ تجھے بھی مل سکتا ہے موک و کشتی میں نام محمد دی جو فائدہ پہنچایا ہے وہ فائدہ تجھے بھی مل سکتا ہے آدم کو نام محمد دی جو فائدہ پہنچایا ہے وہ فائدہ تجھے بھی مل سکتا ہے شرط یہ ہے نوالی زبان لے کر گیا اللہ تجھے وہ فائدہ ضرورتہ فرمایا ہے خدا نے ہمیں کیسا بڑا وسیلہ دیا زبان گندی کر کے نقصان کتنا اٹھا ہے یہی زبان غیبت کرے یہی زبان چگلی کرے یہی زبان حرام لکمہ کھائے لذتوں کے لیے حرام میں اتنا ڈوب گئے لذتوں کے لیے حرام ہے ارے بریانی کھاؤ یا قیمتی سے قیمتی لذیذ گزہ کھاؤ یا سوخی روٹی کھانے کی لذت کہاں تک ہے پتہ ہے دو انگلی کی لمبائی کے فاصلے تک لذت کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے کھانے کی یہ فلسفہ بتا رہا ہے دیکھو یہ کھانکا ہے نا میں تھوڑی سی کچھ کھانکائی بات آپ کو بتا رہا کھانے کی لذت کہاں سے شروع ہوتی ہے دو انگلی کی لمبائی کے فاصلے تک رہتی ہے کھانے کی لذت پھر ختم ہو جاتی ہے کیسے جب ہم لکمہ زبان پہ رکھتے ہیں لذت شروع ہوتی ہے اور زبان کے اینڈ جڑ تک جاتی ہے تو اس کی لذت کتنی لذت ہے دو سکن کی بھی لذت نہیں یار اور جب حلق کے نیچے لکمہ اترتا ہے تو جو انجام سوکھی روٹی کا ہوتا ہے وہی انجام بریانی کا بھی ہوتا ہے وہی انجام تلیوی چیزوں کا بھی ہوتا ہے صرف دو انگل کے فاصلے کی لذت کے لیے کتنا بڑا نقصان اٹھا رہے ہو ہمارے لیے کوئی بریانی یا لذیذ کھانا کھانا ضروری ہے پیٹ تو پانی اور خجور سے بھی بھر جاتا ہے ہمارے لیے لذیذ کھانا فرض نہیں ہے ہمارے لیے حلال کھانا فرض ہے چھوڑ دینا اگر نہیں ملتی ہے حلال بریانی چھوڑ دی حلال لذیذ گزائیں نہیں ملتی ہے چھوڑ دی ارے کچھ ایسے بھی تو لوگ گزرے ہیں جنہوں نے سوکھی روٹیاں کھا کے گزارا کیا جنہوں نے خجور کھا کے گزارا کیا کیوں ہم حلال کی طرف نہیں ہیں اور حلال کھان کے دیکھو پھر اس کی برکت دیکھنا سرکار گوز پاک فرماتے ہیں میں نے کبھی حرام نہیں کھایا کبھی حرام کی طرف میں نے تکا بھی نہیں امام آزم ابو عنیفہ کو دیکھ لیں احمد ابنی حنبل کو دیکھ لیں حلال پہ بڑی توجہ کی زبان کی تندر تاثیر ہوگی دعاوں میں تاثیر ہوگی چہرے پہ وہ نکہت ہوگی آنکھوں میں وہ نور ہوگا دین میں سب ہے دین کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے ورنہ دین تو آیا ہی اپنے لیے دین کس کے لیے آیا ہے ہمارے لیے آیا ہے تو جب نام گوز پاک کی تاثیر یہ ہے کیا تاثیر ہے گوز پاک کے نام کی دائرہ کھیچا نام لے کر بیٹھ گئے عجیب عجیب چہرے والے گزرتے رہے گزرتے رہے کچھ بگاڑا نہیں جنات تھے وہ سب اور جنات کچھ نہیں بگاڑتے گوز پاک کے سچا نام لیوہ کا یہ بیچارے بیت المال کے پیسے پہ پننے والے اپنا کیا بگاڑ سکیں یہ بات اتنی کوئی گلام بنے کہانی کس سے کی بات نہیں ہو رہی ہے حقائق ابھی میں آپ سے نعرہ نہیں چاہتا میں آپ سے حقیقتوں کا اعتراف چاہتا ہوں بنے گلام کوئی گلام بن کر دیکھیں وہ جرت پیدا ہوتی ہے کوئی مخلوق کچھ نہیں بگاڑ سکتی گزرتے رہے گزرتے رہے آخری میں کر رو فر کے ساتھ آیا دیکھ کر لگتا تھا کوئی بادشاہ اس نے بیٹھا ہوا دیکھا وہ اپنی سواری سے نیچے اترا نیچے اتر کے وہ لکیر کو اس نے چھوما لکیر چھومی اگر آپ برا نہیں مانے تو ایک جملہ کہہ دوں شاید جناتوں میں کوئی وہابیت کا فتوہ دینے والا نہیں ہوگا کہ چھومنا حرام یا شرک ہے اور اس دور میں تو انسانوں میں بھی کوئی نہیں تھا فتوہ دینے والا لیکن اس نے لکیر چھومی کونسی لکیر ہر لکیر نہیں جو میرے مرشد گوست پاک کے نام سے لکیر کھیچی گئی وہ لکیر چھومی اور وہ لکیر کے باہری بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے کہا کیا حاجت ہے تمہاری تو اس نے کہا میں گوست پاک کا گلام ہوں میری بیٹی چھت سے گم ہو گئی گوست پاک کے پاس گیا تھا سرکار گوست العظم دستگیر نے مجھے یہاں بھیجا اور یہ عمل کرنے کے لئے کہا اس نے کہا کس بدبخت گستاق نے اس گلام گوست عظم کی بیٹی لی ہے اس کو بلایا جائے اس کو پکڑ کے لیا گیا تو بچی بھی اس کے پاس موجود تھی وہ جن بھی موجود تھا پھر بوچھا تیری حمد کیسے ہوئی گوست پاک کے گلام کے گھر تک جانے کی تیری اوقات کیا ہے گوست پاک کے گلام کے گھر تک جانے کی تُو نے یہ جرت کی ہے اس کو ابھی قتل کیا جائے لڑکی کو واپس کیا جائے اور آئندہ اعلان کر دو جو بھی گوست پاک کے سچے گلام کو ستائے گا اس کے ساتھ یہی حالات کیا جائیں گے اس کو اسی انجام تک پہنچایا جائے گا تو اس وقت تو اس شخص نے پوچھا گوست پاک کے اس قادری گلام نے آپ کونے تو کہا میں جنات کا بادشاہ ہوں تو کہا آپ میرے مرشد کا اتنا احترام کرتے ہیں تو اس نے کہا ہم سب گوست پاک کے گلام ہیں اور ان کے زیر فرمان ہیں ہم ان کے فرامین پر عمل کیا کرتے ہیں جیسے وہ انسانوں کے گوست ہیں ویسے وہ ہم جناتوں کے بھی گوست ہیں نارے تکبیر نارے سالت جشنِ غوث الورا جشنی غوث الورا جشنی غوث الورا